موسیقی 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 والا کہ چیز خالص نہیں ملتی یہ میں نے کھول کے بھی رکھا ہے اس کی بطی کو میں نے توڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کلر کلر اریجنل والا ہے لیکن یہ اریجنل نہیں ہے اچھا اس کی سب سے پہلے آتی ہے اس کی خوشبو کی طرف اچھا جب آپ توڑیں گے سونگیں گے تو اس میں سے آپ کو جو اصل ہو گیا نا اس کی خوشبو جس طرح حلیلہ زرد ہی تو ہر زرد ہوتی ہے اس کو توڑے تو اس کی خوشبو آتی ہے اس کو توڑ کے سونگ لیں پھر سکمونی ہوگا سونگ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کیا اصل ہے یا نکل ہے نمبر دو اس کو چکھنے سے پتا چلے گا اچھا اس کا تھوڑا سا یہ ٹکڑا ہے ویسے ہی ٹوٹا ہوگا یہ تھوڑا سا ٹکڑا لیں آپ گندم کے دانے برابر لیں جو اصل ہوتا ہے نا وہ داندوں کے ساتھ چبکتا ہے یہ نہیں چبک رہا لاہور میں پیکنگ ہوتی ہے ساری واللہ وہ عالم کیا کرتے ہیں اس میں بیروزہ شامل ہے زائقہ بیروزہ کا ہے ملاوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ہے ملاوٹ کرنے والے کے پارے میں مانغش شایف علیہ السامینہ جس نے ملاوٹ کی مصیبت یہ ہے ہم آپ کی حدیثیں سنتو لیتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیں اچھا یہ سکمونیا خالص کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو اس کی خوشبو ہوگی ہرر کی اور دوسرا یہ داندوں کے ساتھ چبکتا ہے اس کی بیل ہوتی ہے بھائی جان بیل ہوتی ہے اس کی مارننگ لوری بھی اس کی نسل میں سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے پتے ہوتے ہیں جو سکمونیا کی جو سرچ کریں جس طرح لے لی یعنی ہرنکھوری کے پتے ہوتے ہیں اور پھول بھی اسی طرح کا ہرنکھوری کی طرح کا سپیکر نو آتا ہے اور اس کی جڑ نیچے سے موٹی ہوتی ہے بیروننگ مالک اس کو کاش دیا جاتا ہے اور اس کی جڑ کو نکال کے اس کا جوس نکالا جاتا ہے اس جوس کو خوش کیا جاتا ہے اس کو کہتا ہے سکمونیا اب مارکٹ کے اندر کھلا سکمونیا ایک دفعہ ہم لینے گئے تو انہوں نے کہا جب پہجن خالص ہے گیا دیکھو نا جی یہ کھلا آیا گیا انگلینڈ دا آگیا لندن دا آگیا بھی لے جی میں نے وہ لیا تھوڑا سا چکھا تھوڑی سی چپک تھی اس میں لیکن اس کے بدموں میں جلن شروع ہو گئی بیروزے کے اندر جمال گوٹا مکس کیا گیا تھا کدھر جائیں بھئی یہ مسل ہے سکمونیا جلاب آور ہے آپ کی انتریوں میں سے زریلے مواد کو نکالتا ہے لیکن اگر یہ چیز خالص نہیں ہوگی تو الٹا نقصان ہے تو مارکٹ کے اندر گھومیں پھریں کسی ایتھنٹک پنسات سٹور سے آپ نے کہے کہ ہمیں سکمونیا جائیے اور جائیے خالص اور اس کی نشانی جو میں نے بتائی ہے سونگنے سے اور چکھنے سے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے تو یہ اصل سکمونیا کے ساتھ مجون بنائیں اللہ کی نعمت سے جو دائمی قبض کے مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی قبض کشا دوائی کھانے سے گبراد ہو جاتی ہے ہمارے پیٹ میں مرول اٹھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے بھئی سب کے لئے انتہائی مفید اچھا میں نسخہ پھر میں ارز کیا دیتا ہوں سکمونیا اصلی دس گرام الگ سے ورنگ کر لیں کیونکہ یہ ڈرائے ہوتا ہے جب اس کو پانی لگتا ہے یہ بلکہ چپک دار ہو جاتا ہے جیسے رسریش ہوتی ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ اصل سکمونیا کی نشان نہیں ہے جتنی اس میں ملاوٹ کریں گے اتنا یہ بھرپرہ گاور اس میں چپچپا ہٹ نہیں ہوگی ہے اصل سکمونیا چپک جاتا ہے دو نمبر نہیں چپکتا ہے دس گرام سکمونیا آہستی کی ساتھ کھرل کر کے الگ سے رکھ لیں مغز بدام پچاس گرام یہ بھی بریق کر کے الگ رکھ رہے ہیں سنا مکی مصفہ اس کی ڈنڈیاں نکال کے وہ بریق کر کے الگ سے رکھ لیں اب منکہ مویز منکہ اس کے بیج نکال کے پچاس گرام وہ بھی لے لیں اب گلکاند لے لیں دو سو پچاس گرام گلکاند کو سب سے پہلے بریق کریں گھوٹ لیں اس کے بعد یہ جو توائیوں کے پوڈر کیے گئے ہیں یہ شامل کر لیں اب اینڈ پہ اس میں آپ نے بیس گرام خالص بدا مرکن شامل کر لینا ہے آپ کا مجون تیار ہے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون یہ اصل سکمونیا کے ساتھ اگر ہوگا نیم گرم دود سے استعمال کریں نیم گرم پانی سے استعمال کریں اللہ کی رحمت سے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ جو قبض رہتی ہے جو کسی دوائی سے ختم نہیں ہوتی مستقل طور پر ختم ہوگی تھوڑا عرصہ استعمال کریں اپنی گزا کو فٹ رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قبض کا ماید نازم اس کا ہے اور یہ میری اپنی ترتیب ہے اللہ کی رحمت سے میری اپنی ترتیب ہے کم از کم پچی سال پرانی یہ میری ترتیب ہے سکمونیا خالص نہ ملنے کی وحث ہے ہم خموش رہتے ہیں ورنہ ہم بنا جب سکمونیا خالص ملتا ہے تو ہم بناتے ہیں مریضوں کو دیتے ہیں سارے معاملہ چلتے ہیں تو بھائی یہ میں نے ایک ساتھی کے کہنے پر اس نے توجہ دلائی دی تو میں نے یہ اس کی جو نا اصل کی نشانیوا کو بتا دیا تو اس کو اصل تلاش کر کے دیتے ہیں